ہیلو چوئرنٹ کیسے ہو آپ سبھی ایک بار پھر آپ کا ویلکم ہے آج کے اس ویڈیو میں ریزرٹ تو آپ نے سبھی دیکھ لیا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کے کتنے مارکس بن رہے ہیں ٹھیک ہے جن اسٹوڈینٹ نے دیکھ لیا ہے ٹھیک ہے ان کے لئے بول رہا ہوں سبھی نے دیکھ لیا ہوگا لیکن اس جو ہے ویڈیو کے کمنٹ بوکس میں مجھے جو ہے سبھی کے مارکس جو بھی اس ویڈیو میں دیکھ رہے ان کے مارکس مجھے چاہیے only four آپ کے مارکس ٹھیک ہے کیونکہ name تو آپ کا آہی جائے گا جب آپ کمنٹ کرو گے اس کے نیچے آپ کے مارکس لکھنا ہے کہ سر میرے اتنے مارکس بن رہے کیونکہ اس میں میں آپ کو reply ہی دوں گا ٹھیک ہے reply آپ کو جو ہے جلد ہی اس میں مل جائے گا کہ آپ کو جو ہے counselling میں کس list میں آپ کا جو ہے process میں جو ہے آپ کو دیکھیں پسلے سال کے اگر میں process بتاؤں یہاں پر میں نے لکھا ہے counselling process اس میں list جاری ہوئے تو کون سے list میں آپ کا number آ سکتا ہے آپ کو ایک government یا پھر private college ملے گی ٹھیک ہے تو چلیے یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرلو کیونکہ یہاں پر آپ کو وائٹ نیٹ سے سمجھے ایم بیویس انڈ ایرچ کوٹ سے سمجھے آپ کو نیو اپڈیٹ یہاں پر آپ کو مل جائے گی جیسے ابھی ویڈیو دیکھ رہے ہو تو کمنٹ بوکس جو ہے اوپن ہے نیچے تو وہاں سے کمنٹ کروں کہ سر میرے اتنے مارکس بن رہے ہیں ٹھیک ہے اور کوئی ایسا اسٹرینٹ تو نہیں ہے جس نے ابھی تک اپنا result نہیں دیکھا ہے کوئی problem تو نہیں آئی ہے وہ بھی کمنٹ کر سکتا ہے کہ سر مجھے result دیکھنے میں یہ problem آ رہی ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے میں آپ کو کچھ last year کی جو ہے points بتا دیتا ہوں پسلے بار کیونکہ جو فرسٹ بار جنہوں نے یہ جو ہے ریوٹی کے ایکزام دیا ان کو کافی چیزیں جاننی ہوتی ہے ٹھیک ہے پسلے میں بھی دیکھیں آپ کو یہ آپ کی بار تھوڑا سا لیٹ ہو گئے انفرمیشن دینے کیونکہ تھوڑا سا ٹیکنیکل اسیو بھی تھا تھوڑا بیزی بھی تھا اب میں جو ہے واپس سے آپ کو جو ہے نیو اپ ڈیٹ ویسے ہیں میں آپ کو بتا دوں گا دیکھیں اکٹومبر ابھی چل رہا تو اکٹومبر میں آپ کی جو ہے کاؤنسلنگ سٹارٹ ہو جائے گی تو پسلے بار تو دیسمبر تک دیسمبر میں سٹوڈینٹ آف لائن کاؤنسلنگ چلی تھی ٹھیک ہے دیسمبر میں آف لائن کاؤنسلنگ چلی تھی یعنی جن پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں جو ہے ویکنٹ سیٹیں تھی ان ویکنٹ سیٹوں میں سیٹیں جو ہے ان کو واپس سے سٹوڈینٹ لینے تھے کیونکہ کئی ایسے سٹیٹیں جب مان لوں کہ آپ کو بھی جو ہے کولیز مل جاتی لیکن آپ اس کولیز میں ایڈیمیسن نہیں کرواتی ہو تو سیٹ ویکنٹ رہ جاتی تو پھر آف لائن راؤنڈ یا پھر نیکسٹ راؤنڈ میں واپس سے ان کو ویکنٹ سٹ کرنا آدم سے بھی ایسے سٹوڈینٹ تھے جو مطلب کوئی ایسا سٹوڈینٹ تھا پرائیویٹ جو نہیں لینا چاہتے تھے تو اس سٹوڈینٹ میں ویکنٹ سٹیں تھی تو ان میں پھر آف لائن راؤنڈ رکھے یعنی جہاں پر سٹوڈینٹ کو جانا تھا اپنے ڈوکومنٹ لے کے یعنی جو ڈوکومنٹ ابھی تک آپ پتا نہیں تو میں نیکسٹ آپ بتا دوں گا تو ڈوکومنٹ لے کے وہاں پر جانا تھا اور وہاں پر ان کے ڈوکومنٹ ویریفکیسن ہونے کے بعد میں ان کو سیٹ دے دیا جاتا کہ آپ کو یہ سنستان جو پروائیٹ کیا جاتا ہے نیکسٹ یہاں پر میں سٹوڈینٹ بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر جو آپ کی جتنے بھی مارکس بن رہے ٹھیک مان لو کہ کسی سٹوڈینٹ کے پانسو سے پلس مارکس بن رہے کسی سٹوڈینٹ کے چھہسو سے پلس مارکس بن رہے اور کسی سٹوڈینٹ کے چار مارکس بن رہے تو ان میں جو ہے کیا ڈیفرنس رہتا سر کیا چار پلس والوں کو گورنمنٹ کو ملنے کے چانس رہتے ہے تو میں کہ چار سو پلس والوں کو بہت کم یعنی یہاں پر میں بائی چانس کو مان لو لیکن بائی چانس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہو بھی آپ دیکھ سکتے کتنے اگزام دیا تھا اب کتنوں کو جو ہے سیٹ ملے گی گورنمنٹ جو پرائیویٹ سیٹ ہے وہ تو مل جائے وہ تو جو چار سو پلس کے بھی چانس رہتے پانس سو کے لیکن جو گورنمنٹ سیٹ ہے وہ کیون رنگ کیادار پڑ تو آپ چیز وہ پر نوٹ کر لینا اپنے مارک س ٹھیک ہے مارک کے نیچے رنگ ٹھیک ہے جو آپ کی رنگ ہے وہ بھی آپ دونوں میں لکھنے ٹھیک ہے اگر آپ کے 600 مارک ہے تو آپ کو 600 لکھنا رنگ جو بھی ہے آپ جیسے 22 25 ہے جو بھی آپ کی رنگ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں